نہیں معلوم وہ مجھ پر کوئی دم کرتے یا کیا پڑھتے تھے نہیں معلوم البتہ دفعہ میں بہت عجیب چیزیں دیکھتا تھا لیکن اس وقت مجھے ان باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی ایک مرتبہ ہم کسی ایسے کے گھر جا پہنچے جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا ایک کمرے میں بیٹھے جس کے آدھے حصے میں دری بچھی تھی ایک بڑا آدمی آیا ہمارا استقبال کیا اور سلام علیک ہوئی خوش آمدیت کہا انہوں نے ایک بیرنگ سی کمیز پہن رکھی تھی جب ہم بیٹھ گئے تو ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں دو تین باسی سے کننوں لے کے آگئے میں نے موہ بنایا اور انہیں دیکھا وہ ایسا آدمی تھا کہ جب میرے والد اسے گھر کھانے کی دعوت دیتے تو وہ نہیں آتا تھا لیکن اپنی زندگی اس کی ایسی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا جو ہم کھا سکتے اور اس کے آدھے کمرے میں دری بھیج ہوئی تھی ایک گدہ اس طرف کونے میں تھا جس پر وہ خود بیٹھے تھے اور ایک گدہ اس طرف تھا کہ جس طرف ہم اور والد صاحب بیٹھے تھے آخر یہ بڑے آدمی کون تھے جن سے میرے والد ملنے گئے مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں دیواروں اور چھت کو دیکھ رہا تھا کافی دیر تک میں اسی حالت میں تھا آخر میں کیونکہ بلاخر میں بچہ تھا پھر جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے آدمی امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال بتا رہی ہیں اس وقت میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہے ان کی رہلت کے بعد میں حیرت میں تھا کہ بابا کو شخص کے گھر کا کیسے معلوم ہوا تھا ایسے ہی کچھ گھر مجھے یاد ہیں جن کے ہاں ہم جائے کرتے تھے تقریباً 1960 کا زمانہ تھا جیسا کہ مجھے یاد ہے ان میں سے ایک آدمی جس کی معاشی حالت اچھی تھی یعنی بقول معروف اس کے گھر کا نظام صحیح چل رہا تھا جب ہم اس کے گھر گئے میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کل اثر کے وقت جب میں قبرستان سے واپسی پر ایک پل سے گزر رہا تھا میں نے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے ملاقات کی میں کہتا ہوں کہ خدا کسی کو نصیب نہ کرے امام زمان سے ملاقات کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے پھر وہ عشقی تپش میں اس دیدار کو خدا کسی کو نصیب نہ کرے البتہ یہاں پر یہ ملاقات نہ کرنے کی بات کرنا اس کے عرفانی مطالب ہیں میں نے کسی کو نصیب relativity ہماریز رو تکرار میکنم تا چهل روز و میدارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یک بوشه اطلاق میدارم بلاخره یک جایی میدارم مون رو تا روز چهل روز روز چهل روز که شد حالا من یادم نیست که امروز چهل روز دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد آقای آسد حسن گفتم که در خانه بسته است در خانه جز من کسی نیست قطعا این خیاله که قدیش سر بکردم گفت آقای آسد حسن پسر آسد حسین ببطران مان بارد ممای دیگه این خیال نیست این که قدیش پدر من میگیدن این که قدیش شدن اس طرح کسی رو ندیدم اس طرح صوت موجود شدام حالا اینا بودشتا امین که ناخر خیال نیز واقعیت دارین را کم نگاه کردم با اون طرح کسی رو نمیدیدم در این این که هیچ کرا نمیدیدم این صوت رسنیدم شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم شما خیال میکنید ما ہمارا نمیدانیم شما در سی حالی هستی این رو شنیدم اما هیچی رو نمیدیدم اما همین که این صدا رو شنیدم شما خیار میکنید ما با خبر از حال شما نیستیم همین که این رو شنیدم که این رو رفت حال شدم شد ایش کانو احتیاط نظر مہنی شنیدنیم کرا میں تو حیرت میں کھو گیا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ کل رات ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے کل اثر کے وقت امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آج ہم ان سے ملنے گئے ہیں میں نے پوچھا اب یہ جنہیں امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے آپ انہیں جانتے ہیں وہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے انہیں کیسے پہچانا کہ وہ امام زمانہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہیں میں سوچ میں تھا کہ یہ کیسے ان کے گھر کو یاد رکھتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کسی سے پتا پوچھے ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ اگر ہم نے کبھی کچھا بیگدیلی بھی جانا ہو تو ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ کچھا بیگدیلی کس طرف ہے وہ انسان جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں الہی ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں خدای بنا دیتا ہے ان کا کلام بھی خدای ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ ہو جا زندہ ہو جا مردہ زندہ ہو جاتا ہے ایک انسان کا کلام الہی کلام بن کر انسان کی زبان سے نکلتا ہے لہذا جو لوگ خدای ہیں ان کی باتیں ان کی آوازیں ان کی نگاہ ان کی دعا ہر چیز خدای ہے اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں ہے بابا کیلئے یہ بات معمولی تھی اگر ان سے کبھی کہا جاتا کہ بابا یہ بہت عجیب باتیں ہیں تو کہتے وہاں نجف میں ایسے بہت کم تھے جن کے پاس کوئی روحانی مقام یا کرامت نہ تھی ہمارا ایک رشتدار تھا ایک دن وہ آیا اور کہتا ہے آقا میرے شہد کے چھتے پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے اور میری شہد کی ساری مکھیوں کو کھاتے جا رہا ہے آقا نے کہا چاروں کل پڑھو وہ نہیں کھائیں گے کہتا ہے آقا میں نے ان سب چیزوں کو پڑھ لیا ہے پھر بھی وہ کھاتے جا رہی ہیں آقا نے کہا اچھا تو اس مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھو کہتا ہے کہ وہ بھی پڑھ چکا ہوں مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا آقا نے کہا اس مرتبہ پڑھو پھر نہیں کھائیں گے کہتا ہے نہیں آقا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا آقا نے پھر کہا اچھا اب نہیں کھائیں گے آپ جائیں اتمنان رکھیں پاس ہی ایک آدمی بیٹھا تھا وہ کسی حد تک معاملات کو سمجھتا تھا اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ بس کرو وہ بھی خاموش ہو گیا ہم نے آقا کو مشہد روانہ کیا اور میں دو تین دن کے لیے ٹھہر گیا تاکہ ان کے کاموں کو منظم کر سکوں ایک دن وہی رشتدار آ گیا مجھے گاڑی میں بیٹھایا اور چل دیا جب ہم تہران میں کذوین چوک پر پہنچے کہتا ہے کہ جناب عجیب بات ہے کہ لوگ اولیاء الہی کو نہیں پہچانتے میں نے پوچھا کیا ہوا بھئی تو کہتا ہے میں اُس دن اپنے شہد کی چھتے دیکھنے گیا میں نے ملازمین سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اب ان کیڑوں کا نام نشان تک نہیں ہے میں نے پوچھا کب اور کیسے معلوم ہوا کہ اسی شب جس وقت آقا نے فرمایا تھا تب سے یہ کیڑے خود با خود یہاں سے چلے گئے اور پھر پتا چلا کہ شہد کے چھتوں کی اس طرف علی جگہ شکاری باز آ گئے ہیں اور جب اس نے گھر تعمیر کنا شروع کیا تو یہ کیڑے وہاں سے بھاگ نکلے کہتا ہے اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سڑک پر چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگو ابھی کچھ لوگ ہیں میں نے کہا پھر وہ کیڑے واپس آ جائیں گے اور تمہاری مکھیوں کو کھا جائیں گے وہ ڈر گیا کہتا ہے نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا ہم متواتر ان سے عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتے تھے لیکن انہیں بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہیں بھی میں نہیں تھی کہ یہ میں بالکل بھی میں ان میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ ہے جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے جیسے کہ یہ روشنی اور یہ بلو کہے کہ میں نہیں ہوں بلکہ یہ جو روشنی ہے یہ در حقیقت بجلی گھر سے آ رہی ہے اور وہی سب کچھ ہے میں کچھ نہیں ہوں